بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہدایت کے اس ہفتہ بار پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزستہ تین ہفتوں سے ایک سپیشل جو ہے وہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس میں ہم چاہتے یہ تھے کہ آپ لوگ ازانوں کو سپانسر کریں آپ لوگ دعاوں کو سپانسر کریں اور آپ لوگ مجلس ترہیم کو سپانسر کریں یہ سپانسر شپ کا پروگرام اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ جو ہمارے ڈیفیسٹ ہوتا ہے تقریباً دس ہزار پاؤنڈ والا اس کو کیسے کور اپ کیا جائے آپ جانتے ہیں اور ہم ہر بار آپ سے اس بارے میں اپیل بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہدایت کو ہر مہینے تقریباً دس ہزار پاؤنڈ کی ڈیفیسٹ ہوتی ہے یعنی جو انکم ہے ہدایت کی اور جو ایکسپینڈیچر ہے اس میں ہم ہر مہینے تقریباً دس ہزار پاؤنڈ مائنس رہتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام بھی لانچ کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس چودہ سو میمبر چودہ پاؤنڈ پر مائینے والے ہو جائیں تو ہمارا یہ ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا یہ جو مائنس جانے والا ٹرینڈ ہے یہ ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ اس کی طرف میمبرشیپ کی طرف بھی لوگ آ رہے ہیں مگر جو جب یہ ڈیفیسٹ اکٹھا ہوتا ہے تو ایک سٹیج آتی ہے جہاں پہ ہم اپنے سپلائز کو جو ہے وہ ہر صورت ہمیں وہ ان کا بل پیک کرنا پڑتا ہے اور تین ویک پہلے ہم نے بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اس وقت جو گلوگ کاسٹ ہمارا سیٹلائٹ پروائیڈر ہے ان کا ہم نے تیس ہزار پاؤنڈ دینا ہے الحمدللہ آپ لوگوں نے اس میں جو ہے وہ مدد کی اور کافی جو ہے وہ بوجھ ہلکہ ہو چکا ہے مگر جب تک وہ ہم کمپلیٹ بل نہیں پے کر سکتے ہم یہ اپیل لے کے مجبوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرامز میں بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے کسی مرہوم کے نام پہ ازان کو سپانسر کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں ایک سو دس لوگوں کی ضرورت تھی جو تینوں ازانیں جو ہوتی ہیں تینوں ان کو سپانسر کریں اور تقریباً آدھی ازانیں جو ہیں وہ سپانسر ہو چکی ہیں ازان کو سپانسر کرنے کے لئے آپ کو صرف اور صرف پچاس پاؤنڈ مہینے کے ون آف ڈونیشن جو ہے وہ کرنی پڑے گی انلیس آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ اس کو کانٹینیو رکھیں تو ازان کی سپانسر جو ہے وہ پچاس پاؤنڈ مہینے کی ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ آپ کے مرہومین کے نام کے ساتھ وہ ازان جو ہے وہ براڈکاسٹ کی جاتی ہے اور یہ بھی ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب ازان کی سپانسر کے ان مرہومین کے نام پڑے تو ان کے لئے ضرور سورہ فاتحہ بھی پڑے اور دعا بھی کریں پھر جو جمعارات کو دعائیں جو ہیں وہ نشر کی جاتی ہیں ہم چاہتے تھے کہ ان دعاوں کو بھی سپانسر کیا جائے اور اس کے لئے جو حدیعہ تھا وہ ایک سو پاؤنڈ تھا پھر جو تیسری چیز ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سپانسر کریں کہ آپ کے مرہومین کی اس حال سواب کے لئے مجلس ترہیم ہدایت سے لائیو نشر کی جائے اور اس کے لئے ہم نے آپ سے کمٹ کیا تھا کہ صرف اور صرف دو سو پچاس پاؤنڈ جو ہیں اس میں آپ کے مرہومین کے لئے جو ہے وہ سپیشل مجلس بھی ارینج کی جا سکتی ہے اسی سلسلے کی اسی کڑی کی اس کانٹینویشن کو لے کے آج بھی بیٹھے ہیں اور اپیل ہے ہماری کہ ہم نے چونکہ وہ بل دینا ہے اور ہمارے پاس ابھی کوئی وقت نہیں رہ گیا ہر ہفتہ ہم ان کو پانچ سات ہزار پاؤنڈ دیتے ہیں اور پھر اپیل کرتے ہیں کہ باقی جو ہے انشاءاللہ اگلے ویک تک دے دیں گے بہرحال وقت جو ہے وہ ابھی ہماری فیور میں نہیں جا رہا اور ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم آج جو ہے اس اپیل کو کمپلیٹ کیا جائے اسی سلسلے میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر گلام حسین عدیل صاحب قبلہ آپ کو خوشحمدید کہتا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے اپنے سننے والوں کو اپنے دیکھنے والوں کو جو ہے اس اپیل کے بارے میں کچھ اگاہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المہین الحمدللہ رب العالمین اللہمہ انہا نرغبو الیک فی دولت کریمہ تُعِزُّو بِهَا الْإِسْلَامَ بَأَهْلَهُ وَتُذِلُّو بِهَا النِّفَاقَ بَأَهْلَهُ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَأْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقِدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ الْكِتَابِ الْمُبِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے جو مخلسین بندے ہیں ان میں ہمارا شمار فرمائے اور ہمیں اپنے جو خاص بندے ہیں ان میں ہماری شموریت فرمائے آج یہ دیکھیں کہ انتہائی یعنی اہم جو یعنی سلسلہ جس کو کہا جائے بہت زیادہ نورانی یعنی اس کا تعلق آپ کی اپنی ویل فیر سے ہے یعنی یہ جو پروڈیکٹ ہے یہ ایک قسم کا کیا ہے ایک فیملی پروڈیکٹ ہے یہ ایک قسم کا کیا ہے کہ یہ ایک سماجی قسم کا پروڈیکٹ ہے یہ پروڈیکٹ آپ کی اپنے خاندان کے لیے آپ کے اپنے مرہومین کے لیے اس سے ڈائریکٹ جو آپ فائدہ ڈائریکٹ جس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے اس پروڈیکٹ اس نورانی پروڈیکٹ کو لے کے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں یعنی سپانسر کیا کیا جا رہا ہے اپنے آپ کی فلاح بہبود کے لیے اپنے اپنے لیے فائدے کے لیے یعنی کسی دوسرے کا حزم کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے آپ کا اپنا حزمہ فائدہ ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیئے سواب جو ہیں میرے مرہومین تک پہنچے تو آپ کیا کر رہے ہیں مجلس کراتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں دعا پڑتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں دوسروں سے دعا کراتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں جو ہیں اور بھی کوئی جو سلسلہ بنتا ہے دعاوں کا منعجات کا استغفار کا یہی چیز تو مرہومین کو چاہیے ہوتی ہے یہ چیزیں کیا ہیں ہدایہ ٹی وی نے اپنے ذمہ لے لیا ہے ہدایہ ٹی وی نے کہا ہے کہ اس پروڈیٹ کو ہم لوگ آپ لوگ کے لیے جانا کرتے ہیں کنٹینیو کر لیتے ہیں کس طرح اس پروڈیٹ کو ہم سنبھال لیتے ہیں کس طرح سنبھالتے ہیں کہ آپ کے مرہومین کے لیے آزان کی جس کے اتنا فائدہ کہ جو انسان کے سارے عقائد کی ترجمان ہے آزان نہیں ہے فقط یعنی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں یا شادو اللہ علیہ اللہ کہتے ہیں یہ فقط یہ شعار نہیں ہے بلکہ ایک عقائد کی ترجمان ہے عقائد کی ترجمان اسی وجہ سے کہ جب انسان آزان کہتا ہے تو کیا ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتوں کا چھرمت اور پھر چتنی نحوستیں ہیں اس ساری کی ساری اس جگہ سے جو ہے نا رفع دفع ہو جاتی ہیں یہ ہے آزان اسی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ فراناں گھر میں جن ہیں بہت ہیں کیا ہیں کیا بلا ہے ہم انہیں کہتے ہیں کہ بلند آواز سے یہ روایت میں ہم نہیں کیا کرنا روایت میں یہ ہے کہ نحوستوں کو گھر میں ختم کرنے کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ کیا ہے آزان ہوا کرتی ہدایت ٹی وی نے اپنے ذمہ لی لیا کہ ہم آپ کے جو یہ آزان کیا ہے آپ کے مرہومین کے نام کی سپانسر ہوگی سورہ فاتح کی درخواست کی جائے گی سارے ملکوں جہانے سورہ فاتح پڑھیں گے لاکھوں کی دادات میں ہزاروں کی دادات میں لوگ سورہ فاتح پڑھیں گے آپ کے اپنے مرہومین کے لیے صحیح اس میں تیسرے چاہت کوئی انوار بھی نہیں ہے آپ کے اپنے لیے اپنے ذات کے فائدے کے لیے یہ پروژیکٹ ہے کسی دوسرے یعنی باقی ممکن ہے جو بھی مدد کرتا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن یہ جو پروژیکٹ ہے اس میں کیا ہے انڈائریکٹ پھر کل جو ہمیں وہ اس طرح ہے کہ انڈائریکٹ بھی اور ڈائریکٹ بھی آپ کو جانا فائدہ ملے دونوں لحاظ کے ساتھ یعنی مستقیم طور پر غیر مستقیم طور پر آپ جانا فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے ایک تو یہ ہے پھر اس میں خوبی کیا ہے اس پروژیکٹ میں ہدایہ ٹی وی کی مدد ہو رہی ہے اور آپ کا فائدہ کیا ہو رہا ہے آپ کے مرہومین کی بھی مدد ہو رہی ہے آپ نے وقت ہدایہ ٹی وی کی مدد نہیں کیا ہے آپ نے اپنے مرہومین کی بھی مدد کیا آپ نے کس طرح مدد کیا ہے آپ نے پورے جو عقائد کی ترجمان ایک چیز ہے اس کو آپ نے سپانسر کے طور پر رکھ دیا اور اس سے کیا ہے کہ آپ کے مرہومین کو اس میں فائدہ مل رہا ہے جو بھی آزان یہاں پہ کہی جاتی ہے اس وقت سے سواب جہاں نا continue everyday everyday آپ کو جہاں نا وہ اتنی وہ احسل ویسے تو آپ کو بھی کرنی چاہیے یہ نہیں ساری چیزیں لیکن ہدایت ٹی وی نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا اور یہ ایک بہت بڑا جو اس کو کہا جائے نا کہ نورانی پرویجیکٹوں اس کے لیے ضرورت نہیں تھی اتنی ہمیں دیر بیٹھنی کے لیے اس پرویجیکٹ کو تو فل فور کہتے تھے اسی آزانوں کے سلسلہ مجھے پتہ ہے لوگوں کو بے گھر کیا گیا مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے گھر بار چھڑوائے گئے مجھے پتہ ہے کہ ان کے رسلے روکے گئے مجھے یہ بھی پتہ ہے انہیں جوہنا وہ جوہنا بعض کو قتل کیا گیا بعض کو شہید کیا گیا یعنی یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اسی آزان کی وجہ سے کہ نہیں جی اشادو انہا علیہن والی اللہ نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے تھے ہونا چاہیے یہ کہتے تھے نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے تھے ہونا چاہیے اب جو ہونا چاہیے نہ ہونا چاہیے اسی میں کیا ہو گیا ہے انہیں کہا کر ہونا چاہیے نا تو ہمارا ہم جو ہیں تمہیں اس رستے سے نہیں جانے دیں گے اچھا ہونا چاہیے تمہارا پانی بند ہے ہونا چاہیے تمہیں اس اس قوم میں جو ہیں نہیں رہ سکتا ہم نے دیکھے ہیں خود دیکھے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہیں نا وہ کوئی میں جو ہیں نا وہ پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں گے دوسری صدی کی بات کہ انہیں ابھی اسی جو ہے نا صدی کی ابھی بھی جو بزرگ ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اس وجہ سے نہیں ہوا ہے کہ کیا دیتے کہ اشادو انہا علیہ وقت نہیں انہا چاہیے انہیں کہا تو ہونا چاہیے اب جب ہونا چاہیے انہا ہونا چاہیے اس میں جو ہے نا وہ کتنی بڑی وہاں پہ انہیں مسئیبتیں جننی پڑتی تھی انہیں گھر چھوڑنے پڑتے تھے بعض جو کمزور لوگ تھے انہیں گھر سے بگھار ہونا پڑتے تھا کئی کئی سال تک وہ گھروں تک وہ نہیں آسکتے تھے رستے ان کے روک دیے جاتے تھے باہر انہیں نہیں جانے دیتے تھے ان کے پانی بن کر دیے جاتے تھے میرے جو بزرگ کہیں اس بات سن رہے ہیں وہ اس بات کی جو ہے نا آپ کو شہادت دیں گے کہ واقعا جو ہے نا یہ اسی طرح ہی جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہوتا رہا اور اس سلسلے کو آج یعنی زمانہ کیا دیکھیں یہ مرہ امیر المومنین کی اس ولایت کا صدقہ ہے کہ ہدایے ٹی وی نے اس کو آج اپنے ذمہ لے لیا ہے جس سے لوگ آپ کو ڈراتے تھے جس سے لوگ بگھر کرتے تھے جس سے لوگ پانی بند کرتے تھے جس سے لوگ شہادتوں کی طرح لے کر جاتے تھے تو شہادت کیا تھے نہیں ہم اس پروڈیکٹ کو جانا وہ آگے لے کے جا رہے ہیں اور یہ پروڈیکٹ جو ہے نا آپ کے مرہومین کے لیے کتنا یعنی عظیم جو ہے وہ پروڈیکٹ ہے کہ جس کے لیے صرف آتا ہوں جی اسلام علیکم والیکم سلام میں مقصود صاحب بننگم سے باہر کر رہی ہوں آپ کو رمالہ صاحب کو میرا بہت بہت سلام ہو جی آپ کو بھی والیکم سلام علیکم میں نے ایک ریکویسٹ کرنے کی آپ سے جو ازان مذہبین کی اپنے والدین کے اس لیے سپونسر کی ہوئی ہے اس میں میری والدہ کا نام انایت بیگم لکھا ہوئا ہے جبکہ ان کا نام انایت بی بی ہے جی اچھا ٹھیک ہے وہ تب نایت کرنا ہے ہاں جی تو اس میں تو اسی کریکشن کروا دے میرے بانی ہوگئے اور دوسرے میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے دعای توصل بھی سپونسر کی ہویا وہ میری نظر سے اب تک گزری نہیں ہے وہ آپ کس دن لگاتے ہیں یہ جمہرات کو انشاءاللہ نصان دعای تبثر جو ہے نا وہ منگل کے دین منگل 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 کھنے اچھا منگل کو کیسر میں رات کو دیکھا جی دی جی دے دعای حدیث کے ساتھ جو ہے نا جمعرات کے منگل کے دنningsعلی یہ دعای توصل کے جو سلسلہ ہے چونکہ امام زمانت جل اللہ تعالی فرض شریف شریف توہی ہیandin Hogar انشاءاللہ جو ہیں وہ منگل کے دن دعای توصل بہت جو ہے نا بہت نورانی ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عجر دے اور صحیح دے انشاءاللہ سبحانہ دے دے انشاءاللہ جزاکا علیکم السلام جی قبلہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جس کے لیے جانے قربان کی گئی ہیں جانے قربان کرنے والے ان مجاہدین کے لئے ہم میں کہہ کہ غیرت دینی اگر ہے تو ہم کیا کہیں کہ جمعہ نے بھی اس راہ ولایت میں آزان کے سلسلے میں قربانیاں دی ہیں آج ہم ان کے نام کے اوپر جہنہ و آزان کو سپانسر کر رہے ہیں کتنی بڑی چیز ہیں یہ ہیں جو شہید ہیں اس رستے میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں اس راہ ولایت کے سلسلے میں ہم آزان ان کے نام کے اوپر جہنہ و سپانسر کرتے ہیں کیا نہیں کیا ہے کہ اپنی زندگی کو جہد دینے کی ضرورت ہے اپنی زندگی کو ایک جہنہ وہ ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے آزان جیسا نورانی اور مقدس پروڈجیکٹ شاید ہی آپ کو دنیا جو ہے دنیا میں ملے ایک مختصر سے ٹائم میں ایک پورے کہ پورے جو ہے نا وہ اقائد کو پوری دنیا کے سامنے اور پورے آلم کے سامنے جو ہے نا اس کو بیان کر دیا جاتا ہے یہ آزان ہے یہ آزان کے لیے ہدایٹی بھی نے کہا ہے یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے نا اس آزان کے لیے کسی جو ہے نا وہ دیسرے فرد کے جو ہے نا سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے آپ کی اپنی ذات کے لیے اس کا اسے اسے جو ہے نا وہ اس پروڈجیکٹ کو شروع کیا گیا تاکہ آپ ہدای ٹی وی کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنی بھی سپورٹ کر رہے ہیں اپنے محرومین کی بھی سپورٹ کر رہے ہیں دوسرے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعای توصل کو جو منگل کے دن والا جو پروڈجیکٹ ہے دعای توصل کا کہ یہ بھی بہت زیادہ اتنا اہم ہے کہ جس میں چودہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ دیا جاتا ہے دعای توصل ہے توصل ہے آپ جب دعای توصل یعنی آپ سپانسر کر رہے ہیں اور چودہ معصومین کا واسطہ دیا جا رہا ہے اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ ان یہ جو سپانسر کر رہے ہیں آپ اس نظریہ کے خلافی آواز بلند کر رہے ہیں للکار دے رہے ہیں جو کہتا ہے نہیں اسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کسی توصل کی ضرورت نہیں ہے کسی کی جوانا کوئی ضرورت نہیں آپ کہتا ہے نہیں ہم اس پر ہو جائے کو جوانا سپانسر کریں گے تو ان کہتے تھے ضرورت نہیں ہے ہم معصومین کا توصل کرنے والے لوگ ہیں ہم معصومین علیہ السلام وہ نہیں ہیں چونکہ یہ جو نہیں ہے خارجی لوگ خارجی خارجی لوگ جو ہیں نا اور ناصبی لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں توصل ہو جائے خارجی کبھی نہیں جوانا توصل ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں توصل ہونا چاہیے معصومین علیہ السلام کے جانب توصل چودہ معصومین کا آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کئی لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا ہمیں کینسر ہے ہم بیمار ہیں ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے انہیں ہم نے سیجیسٹ کیا کہ آپ دعای توسل پڑھیں آج یقین کریں آج تک وہ جب ادائی ٹی وی شروع ہوا تھا اس وقت جنہیں ڈاکٹر نے لا علاج کرا دیا تھا آج بھی وہ زندہ ہیں اور اسی دعای توسل کے صدقے میں زندہ ہیں دعای توسل جینب چودہ محسومین کا واسطہ ہے چودہ محسومین کا وسیلہ ہے ان وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے آپ نے کہا کہ ٹھیک آپ کے لئے مشکل ہے پریشانی ہے کوئی آفت مسئبت آئی ہوئی ہے آپ دعای توسل کو سپانسر کریں اس کے بعد دیکھیں بہت زیادہ انسان ریلیکس ہو جاتا ہے جب انسان دعای توسل یا دعای جو شن کبیر ہے وہ ہے یا مثلا دعای مشلول ہے بالخصوص کے جو پریشان حال ہیں بچوں کے سلسلے میں اولاد کے سلسلے میں گھر اور خانوادی کے سلسلے میں پریشان ہے فیملی لائف کے سلسلے میں دعای مشلول میں خود بھی بعض اوقات جب کیا کرتا ہوں کہ پڑھتا ہوں اور بڑی سخت قسم کی بھی پریشانیوں میں یہ بالکل انسان جو ہے نا وہ حال کا بھلکہ ہو جاتا ہے یہ دعای مشلول کے جو ہیں نا وہ اثرات ہیں اسی طرح مثلا دعای جوشن کروی ہے جس میں ایک ہزار ناموں کا واسطہ دیا گئے دعای جوشن کبیر ہر بیماری کے اس میں علاج ہے ہر مشکل کا جانا اس میں علاج ہے اور کیا ہے معصومین علیہ السلام کی بتائیو نواز یہ جو ہے نا معصومین امام جعفر صادق علیہ السلام اور یہ جو دعا جس میں ایک ہزار اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کی جا رہی ہے جس طرح دعای توصل میں چودہ معصومین کا واسطہ دے کر دعا کی جا رہی ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک ہزار ناموں کا واسطہ دے کر جو ہے نا وہ دعا کی جا رہی ہے دنیا ابھی نائنٹی نائن کے جو ہے نا اس میں پڑے ہوئی ہے آج پتہ نہیں نائنٹی ایٹ ہے یا نائنٹی نائن ہے نائنٹی نائن کے جو ایک ہزار نام کا معصومین علیہ السلام نے اس دعا میں جسے دعائے جوشن کبیر کہتے ہیں ایک قسم کی شیلڈ ہے جوشن ہے نا ایک قسم کی شیلڈ ہے ایک قسم کی زرہ ہے زرہ کس لیے ہوتی ہے انسان کو جو ہے نا وہ حملے سے بچاتی ہے کئی قسم کے جو بدنظر ہیں اس کے حملے سے بچنے کا راج جو ہے نا وہ یہ ہے دعا جوشن کبیر ہے کئی قسم کے جو دشمن ہیں ان کے حملے سے جو ہے نا بچنے کا راج کیا ہے دعا جوشن کبیر ہے آپ دعا جوشن کبیر کو آپ کیا ہے ہر ایک کی جو ہے مختلف قسم کی اگر بیماریاں ہیں کوئی مشکل میں ہیں ہدایہ ٹی وی نے دیا ہے اور یہ ہدایہ ٹی وی نے یہ جو نورانی اور مقدس قسم کے جو پروژیکٹ دیئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ آ جائیں جڑ جائیں ہدایہ ٹی وی کے ساتھ یہ امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرج الشریف کا جانب چینل ہے اس میں آپ یقین کریں گے کہ اس کی خدمت کریں گے اللہ آپ کی دنیا کو بھی آباد کرے گا اللہ آپ کی آخرت کو بھی آباد کرے گا لیکن اگر ان لوگوں کی طرح کے جو آہ یعنی راہ فرار جنہوں نے اختیار کیا ہوا ہے یا جو ایک قسم کی لابیز بن چکے ہیں یا وہ لوگ کے جو ایک قسم کے پروپیگنڈوں میں شریک ہیں یا وہ لوگ کہ جو کسی کے کہنے کے اوپر یہاں پہ چکے ہدایہ ٹی وی ایک کانٹا ہے دشمنوں کے آنکھوں میں ہدایہ ٹی وی کوئی معاملی نہیں ہدایہ ٹی وی ایک مشن ہے لہذا جب مشن ہے تو اس میں مشکلات بھی ہیں جب مشن ہے تو اس کے لیے مسیبتیں بھی ہیں جب مشن ہے تو اس کے لیے امتحان بھی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ہدایہ ٹی وی فقط جو ہے نا یہ میڈیا چینل نہیں ہے بلکہ ایک امتحانگاہ ہے پورے کے پوری آزمائشگاہ ہے پورے کے پورے جو ہے نا یہاں پہ ایک قسم کی جو ہے نا وہ امتحان لیا جاتا ہے یہ آپ لوگ لیے امتحان ہے کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہدایہ ٹی وی کے جو اتنی نصیات دے رہا تھا ٹوئنٹی فور آورز ہماری خدمت کر رہا تھا آپ سے کل سوال کیا جائے گا آپ سے کل پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہدایہ ٹی وی کے سلسلے میں آپ آپ نے کیا کیا ہے آپ مسئول ہیں سلسلے میں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہدایہ ٹی وی کے جو اللہ کی ایک بہترین نعمتوں میں سے ایک جو نعمت آپ کو ملی ہے جو چوبیس گھنٹے آپ کی رفاقت کرتا ہے چوبیس گھنٹے آپ کی کمپینینشپ میں رہتا ہے چوبیس گھنٹے آپ کی فرینشپ میں رہتا ہے آپ کو اچھی اچھی باتیں جو ہینا بتاتا ہے حقائق کو دنیا کے سامنے کھول کر بتاتا ہے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی خطر کے بے باقی کے ساتھ جو ہینا وہ اس سارے جو ہینا پرویجر کو یہ چلا رہا ہے تو آپ کا کیا فریضہ بنتا تھا اور آپ کے کیا فریضہ بنتا ہے کیا ہم اس اطمام حجد میں آ گئے ہیں یا اطمام حجد میں نہیں آئے ہیں تو یہ جو ہیں یہ جتنی بھی پرویجیکٹس ہیں خواہ دعای توسل کا ہے دعای جوشن کبیر کا ہے اسی طرح دعای کمیل کا ہے دعای کمیل بھی ایک بہت زیادہ اسی وجہ سے امام علی علیہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کمیل اگر تمہاری عزت اور عظمت احل بیعت کے نزدیک اتنی اجل نہ ہوتی تو کبھی میں یہ دعا تمہیں تعلیم نہ کرتا یہ تعلیم جو امیر البومنین علیہ ابن ابی طالب الاسرات ہوئے فرمایا کہ کاش زندگی میں کوئی سے ایک دفعہ پڑھ لیں کاش سال میں اسے کوئی ایک دفعہ پڑھ لیں کاش جو ہے مہینے میں اسے کوئی ایک دفعہ پڑھ لیں کاش شب جمعہ جو ہے نا اس کو پڑھ لیں اس کے بھی یہ کہاں ہے دعای ٹی وی نے کہ آپ اس اس دعا میں شامل ہو جائیے یہ دعا جو ہے نا کہ جو راز امیر البومنین ہے اتنا عظیم میں اس میں آپ شامل ہو جائے گی مجالس آپ ویسی بھی کرتے رہتے ہیں مجالس کے احتمام خود ادائی ٹی وی نے میں کر دیا ہے کہ آپ اپنے مرمین کے لیے اس میں آپ بے شک جو ہے نا وہ بتائیں کہ یہ مجلس جو ترہیم ہے یہ کون پڑھ اس کے لیے بتا دیں یہاں پہ تقریبا جو ہے نا وہ فوٹی کے قریب فوٹی ایٹ اور جو ہے فوٹی ایٹ پروگرامز ہیں نا علماء کے آتے ہیں اس میں بتائیں یہ بھی سیجیس کرتے ہیں آپ کی مجلس ترہیم ہے اس کو کون چاہے نا کون مولانا صاحب اس کو کنڈکٹ کریں گے کون ایٹرس کریں گے اس کے لیے بھی اگر آپ چاہیں تو ضرور لیکن اس میں کیا ہے کہ ہتائی ٹی وی کی اس میں مدد ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو بھی اس کہیں عجل اور سواب ملنے والے آپ کا بیان جو ہے وہ سنیں گے ہم اور یہ جاری بھی رہے گا مگر ہمیں جانا ہے چھوٹے سے وقفے کی طرف اور حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو دیکھتے رہیے گا یہ دس بجے تک جو ہے یہ پروگرام کانٹینو رہے گا حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد موسیقی